گوادرز بولیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے جامعہ گوادر میں شعب تعلیم کے زیر احتمام زلہ گوادر کے اسکول ایڈیوکیشن کا جائزے کے موضوع پر وائس چانسلر پروپیسر ڈاکٹر عبدالعزاق سابر کے زیر صدارت سیشن منعقد ہوا سیشن سے وائس چانسلر ڈسٹرکٹ ڈیپٹی ایڈیوکیشن آفیسر وحب مجید ریجسٹرار دولت خان سمیت دگر نے تقریب سے خطاب کیا سیشن میں شرکہ کے سوالات کے جواب دیئے گئے سیشن کے اقتطام پر مہمانان کو یادگاری شیلڈ سے بھی نوازا گیا ایرانی تیل بردار سنگل اور ڈبل ویلرز گاڑی مالکان کے درمیان بڑی بیٹک ٹینکرز یونین اور آل پارٹیز نمائندے دس ویلرز گاڑی مالکان کے منت سماجت کر کے منت سماجتوں کے بعد دس ویلر گاڑی مالکان نے اپنی گاڑیاں کڑی کر کے تیل کی ترسیل روکنے کا اعلان کر دیا جبکہ سنگل گاڑیوں کے ذریعے ایرانی پیٹرولیم مسنوات ترسیل جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا واضح رہے اس سے قبل بھی آل پارٹیز اور دس ویلرز گاڑی مالکان کے درمیان سپلائی نہ کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا جس کی تجدید ظلہ انتظامیہ کے سامنے کر دی گئی تھی ظلہ گوادر میں شدید پانی کا بوران پیدا ہو گیا ہے ظلہ گوادر کے چاروں تحصیلوں میں اور مارا پسنی جیونی اور گوادر میں پانی کی سپلائی مکمل بند کر دی گئی جبکہ گوادر شہر میں جزوی پانی کا بوران پیدا کر دیا گیا آئندہ چاد روز میں ظلہ گوادر میں شدید پانی کا بوران پیدا ہونے کا امکان ہے میکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے ذمہ داران زلہ گوادر میں پانی کے بوران کو فیول کی ادم دستیابی بتا رہے ہیں فیول سپلائی کرنے والے ٹیک ادار نے پیمنٹ کی ادم ادائیگی پر سپلائی روک دی ہے حق دو تیریک بلوچستان کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمن بلوچ گورنمنٹ بوائز آئی اسکول سوربندن کے دورے پر پہنچے مولانا نے اسکول کے ہیڈ ماسٹر علی اکبر سے ملاقات کی ملاقات میں اسکول کے مسائل پر بات چیت کی گئی مولانا بلوچ نے اسکول میں بارہ ربے لول کے مناسبت سے تقریب میں تعاون کرنے کی یقین دیانی گرا دی گوادر کے چھے یونین کونسلز کے شہری علاقوں میں ٹائفائیڈ ویکسینیشن مہم پانچوے روز میں بھی جاری رہا مہم کے دوران ٹائفائیڈ حفاظتی ٹھیکہ چھے ماہ تا پندرہ سال کے بچوں کو لگایا جارہا ہے ویکسینیشن مہم پندرہ اکتوبر تک جاری رہے گا خراب ایمبولنس کو دوبارہ فعال کروا دیا کراچی سے ارماڈا آتے ہوئے ایمبولنس کے انجن سیز ہو کر ناکارہ ہو گیا تھا ڈی ایچو واحد بلوچ نے ایمبولنس کو نیا انجن ڈلوا کر دوبارہ فعال بنانے میں اہم کردار ادا کیا اہل ارماڈا نے ڈی ایچو ڈاکٹر عبدالوائد بلوچ کے اس اقدام اور ذلق وادر کو بروقت صحت ایامہ کی سہولیات پرامی کی کاوشوں کو سراح چیپ میسپل کمیٹی جیونی کے چیپ محمود کان کا تبادلہ کر دیا گیا حمل اکرام کاشانی چیپ میسپل کمیٹی جیونی تائنات کر دیا گیا واضح رہے محمود کان اسٹیشن سے اکثر گہرازر رہے تھے عوام نے ان کی شکایت متعدد بار کی جس کے بنا پر جیونی سے تبادلہ کر دیا گیا پسنی ماکولہ کے قریب گاڑی اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم ہوا تصادم کے نتیجے میں دو موٹر سائیکل سوار زخمی ہو گئے زبیر زباد کے ناموں سے کی گئی کودہ امید کو تبی امداد کے لیے آرشتی پسنی میں منتقل کر دیا گیا جبکہ زبیر زباد کو تبی امداد کے لیے درمانجہ اور مارا منتقل کر دیا گیا زخمیوں کا تعلق کلمت سے بتایا جاتا ہے پاک آرمی کی جانب سے پاک ایران بارڈر ریمدان پر فری میڈیکل کیمپ کا انکات کیا گیا فری میڈیکل کیمپ میں زائرین کا مفت معاینہ کیا گیا جبکہ مریضوں کو عدویات فرام کی گئی کیپ میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اسٹاپ نے خدمات سرانجام دی میڈیکل کیپ میں سو سے زائرین کا مفت معاینہ اور عدویات فرام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو آگائی فرام کی گئی رورل ہیلڈ سینٹر جیونی میں فاک فوج کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انکات کیا گیا فری میڈیکل کیپ میں لیڈی ڈاکٹر اور پیرامیڈک اسٹاپ نے خواتین اور بچوں سمیت مریضوں کا مفت معاینہ کر کے عدویات بھی فرام کی گئی بارہ ربے لوول کے اترام میں سندھ بلوچستان بس کوچز اونر یونین نے اتوار کے روز بس سرویس بند کرنے کا اعلان کر دیا اتوار کے روز تمام ٹرانسپورٹس اور دپاتر بند رہیں گے اسوسییشن نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا پاکستان پیپرز پارٹی تحصیل پسنی کے سینئر ورکرز کا اجلاس منقید ہوا اجلاس میں پارٹی ممبر سازی سمیت دگر تنظیمی امور زیرے بحث رہے اجلاس میں متفقہ طور پر تحصیل پسنی کے کابینہ کی تشکیل کے لیے اجلاس کی تجویز کردہ ناموں کو فائنل کر کے ذلعی کابینہ کے توسط سے پاکستان پیپرز پارٹی کے صوبائی نائب صدر عزاز بلوچ کی منظوری کے لیے ارسال کر دیے گئے گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج گوادر کے پرنسپل انداد اللہ بلوچ سے بی اے سو پجار گوادر زون کے صدر قدادت بلوچ کی سربراہی میں موافذ نے ملاقات کی ملاقات میں اسپورٹس گالا متعلیاتی دورہ سمیت مختلف امور پر تبادلے خیال کیا گیا آل گوادر ٹی ٹین ناک آؤٹ کرکٹ ٹورنمنٹ کے پہنے سیمی فائنل میچ میں وارڈو اسٹار کرکٹ کلب گوادر نے اسسس معصوم کرکٹ کلب گوادر کو بہ آسانی ساتھ ویکٹوں سے شیکس دے کر ٹی ٹین ناک آؤٹ ٹورنمنٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا اور گورنمنٹ بوائز آئی سکول شمبے سمائل گوادر میں دوستانہ فوٹبال میچ کھیلا گیا دوستانہ میچ گورنمنٹ بوائز آئی سکول شمبے سمائل اور گورنمنٹ مارڈل آئی سکول گوادر کے درمیان کھیلا گیا دوستانہ میچ گورنمنٹ مارڈل آئی سکول نے تین گول کی برطری سے جیت لیا موسیقی